یہ پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے خلیل صاحب سے تو پوچھا فریہ جی آپ بھی ذرا بتائیے آپ اپنی عید کی شاپنگ کرنے جاتی ہیں آج اس پر ایک کم نکلتے ہیں باہر اور خواتین خاص طور پر تو جب سے کوویٹ ختم ہوا ہے اللہ بھلا کرے اس نے وہ ماسک دے دیا ہمیں وہ ورنہ نکاب لبے ہو تو پتہ نہیں کیا کیا چیز نہیں مجھے ماسک کا بھی فائدہ نہیں ہوا با خدا میں ماسک بھی پہنوں مجھے لوگ پہچان لیتے ہیں چونکہ ماسک کے باہر میرا بہت زیادہ مو ہوتا ہے دو بھی لاؤں پھر بھی باہر ہوتا ہے ایر میں دے دو لانی ہے نا اچھا آپ جاتی ہیں شاپنگ کے لیے بلکل بلکل میں جاتی ہوں میری خیربالدہ انتقال ہو گئی اممہ بڑی بہت زیادہ لائیولی تھی تو وہ ہمیشہ مہندی لگانے ضرور اور نیا کپڑے ضرور پہننے ایک وہ کبھی وہ نہیں تھا ماہوال کے میں تے عیدنوں تے چھٹیوں دیئے تے سی ستے رہنے میرا وہ کبھی بھی وہ ٹائپ نہیں تھا نکلتے ہیں اپنا ضرور ایک جوڑا اچھا تھا ضرور نیا جوڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو سال بعد آنا ہے اور واقعی آپ دیکھئے نا کہ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری کہ عید ہم سو کے گزار دیتے ہیں اور یہ ہم پھر بتاتے بھی ہیں یہ نحوست کا منظر ہم خود بتاتے بھی ہیں یہ عید ہے خدا کے لیے آپ جو اس کے لوازمات ہیں وہ پورے کرو اٹھ کے ملو گلو ہے درو در جاؤ شان نو ملن جاؤ پتا لگے کار کے جیو کسی اور نو ملن گے در جاؤ دے پتا لگے جیو جنو ملن آیسی ہو بھی کسی نو ملن گے شان تے انجی کھجلو کے عید کار لیندے شام نو کار آکے گہندہ نہیں ملیا جنو میں ملن گے جا غلیل صاحب یہ مجھے ایک آپ سے سوال ضرور کرنا ہے چونکہ آپ ماشاءاللہ اس وقت قلم کے حوالے سے ایک ایسا نام ہے کہ یہ آپ کو ہی اس کا جواب دینا چاہیے یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ یہ لکھا گیا ماہی میرے آروند نہ ماری میں دال آیا جرند جان آہاں خوئے 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 یہ حضین قادری کی دھرتی کیا بات یہ ڈاکٹر من مہن سن کی دھرتی یہ احمد رائی کی دھرتی یہ خاجہ پرویز کی دھرتی یہ افرتہ پریتم کی دھرتی یہ کرشن چندر کی دھرتی یہ ڈاکٹر فکیر محمد کی دھرتی پنجاب کے حوالے سے اتنی وسط ہے پنجابی زبان کے حوالے سے اور اس وقت آپ دیکھیں جو پنجابی فلم بن رہی ہے ہمارے ہمسایہ ملک میں وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں ایسی ایسی وہ کہانی نکال کے لا رہے ہیں ہو 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 باندھ لیتی ہے وہ کہانی آپ کو بیٹھ کے آپ اس کو بڑا انجائے کرتے ہیں آپ اس سے تفریح بھی حاصل کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ سبق بھی مل جاتے ہیں آپ کو میں نے جب اپنے رسالے کے لیے ایک مضمون لکھنے کے لیے درخواست کی اور آپ نے وہ لکھ کے مجھے بھیجا مہربانی کی میں آپ کی پنجابی پڑھ کے تو با خدا چکرا گیا تھا میں نے کہاں یہ تکو وارس شاہ دے پینڈ دا پائیئے آپ نے کیوں نہیں پنجابی کی طرف پنجابی فلم کی طرف یا پنجابی ڈرامے کی طرف میری بڑی مشہور فلم ہے نکی جائی ہاں ہاں تو آپ نے بالکل بنائی تھی مجھے لکھی بھی فلم ہے مگر وہ ایک فلم خلیل و رمان کمر سے تو نہیں ہم چاہتے مطلب وہ دے بعد پھر نکا جائے جاٹتے نکا جائے گجر وہ میں نہیں سن لکھ سا تھا کیونکہ جاٹتے گجر نکا ہندہ ہی نہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ کے تو ماشاءاللہ ورائٹی ہے بڑی ڈراموں میں دیکھیں میں سویل آپ نے تو مجھ سے زیادہ انڈسٹری کو دیکھا میں آیا تھا کسی اور طرح سے تو میں نے آکے دیکھا کہ یہاں جس کے امام پر یہ کام ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ رسوائے اور وہ رائٹر ہے تو اس دن میں نے سوچا کہ میں نے ان کی تو باں 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 بولے گی تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو سب بات ضروری تھا رائٹر کی رسپیکٹ کروانی وہ رائٹر کی رسپیکٹ کیسے ہوتی تھی نہ کر کے میں نے وہ مسائل برداشت کی ہوئے ہیں غیرت جو ہے نا وہ سیکریفائس مانگتی ہے تو میں نے وہ انکار کی ہوئے ہیں کچھ لوگوں سے نہیں ہو پایا تو میں اپنے رائٹر کو کبھی جج نہیں کرتا نہ علاو کرتا کوئی ان کو جج کرے ان کو پیسے دیجئے پورے پیسے دیجئے پھر ان کے کام کو دیکھئے میں نے تو ایسے سے گھٹیا جملے سنیں اگر یہاں آپ کسی دن کو پروگرام کریں تو میں آپ کو ان کی اوقات سنا ہوں انہوں نے کیا کیا انڈسٹری کے ساتھ اور نتیجہ کیا ہوا دنیا میں کبھی انڈسٹری کے ہب نہیں ٹوٹے لاہور ہب ہے ٹوٹ گیا یہ غیر فطری فیل ہے تو یہ ان کو سلوٹ ہے یہ ٹردہ پنجاب والوں کو انہوں نے پنجابی زبان کو زندہ رکھا ہے اور ہمیں پنجابی تو پنجابی آپ تو اردو بولتے ہوئے شرماتی اور انگریزی جو کسر نہیں ہوں نہیں تک کسر بلایا جاتے بٹھا کے میرے ڈالنا وہ بھی کس دن مذاکرہ جو ہے خلیل صاحب مجھے معافی دے دیجئے میں آپ کا پچھا نہیں چھوڑوں گا آپ کو لکھنا چاہیے پنجابی کے لئے آپ کو فلم ضرور کوئی نہ دیکھیں آپ وہ رائٹر ہیں جس کے پیچھے تو پروڈیوسر منتیں کرتے ہیں پھرتے ہیں اب وہ رائٹر ہیں تو آپ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں میں حضین قادری صاحب کو ڈونڈنے نکل پڑا کہ یار یہ کیا شخص ہے کیا جملہ لکھتا ہے کیا مصرہ لکھتا ہے تو میں نے جی ڈونڈتے ڈونڈتے باری سٹوڈیو مجھے کسی نے بتایا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اوپر گیا برامدہ آج تک مجھے یاد ہے تقریباً پھٹے ہوئے فلیٹ بوٹ ایک شلوار کمیز اوپر میرا خیال ہے کوئی لنڈے کی اون کی ٹوپی تھی اور ایک آنکھ ان کی خراب تھی اور وہ مفلر سا لے کے تو ایسے میں جا کے سامنے ان کے پاؤں میں بیٹھ گیا ان کے پیر پکڑ کے تو مجھے ایسے دیکھ کے نا تو ایسے ہوئے اچھی میں نے جلدی سے کہا دیا میں نے کہا بابا جی میں ڈاکٹر فکیر محمد فکیر کا نواس ہوں وہ تیرا پلاہ ہو جائے اوکی اوٹ پوٹ 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 تو دو تین باتوں کے بعد وہ رونے لگ گئے رونے لگ گئے اتنا میرا دل ٹوٹا اتنا میرا دل ٹوٹا موسیقی موسیقی میرا دل ٹوٹا موسیقی 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 موسیقی